وزیراعظم نے محدود سرکاری سرگرمیاں شروع کر دی عمران خان نے اہم حکومتی امور پر اجلاس کے شرکہ کو ہدایات دی پارٹی راہنماؤں اور افسران سے ملاقات بھی کی وزیراعظم کرونا آئیسولیشن کے دوران اپنی ریاہشگاہ پر موجود ہیں لاہور ہائیکوٹ نے مریم نواز پر کارکن ساتھ لانے پر فوری پابندی کی نیب کی استداء مسترد کر دی جسٹس سرفراز جوگر نے قرار دیا کہ لاکھوں لوگ بھی آ جائیں تو ریاست کے لیے سنبھالنا مشکل نہیں ہوتا نیب قانون کی خلاف ورزی پر کاروائی کر سکتا ہے سپریم کورٹ نے بلدیاتی ایکٹ کے سیکشن تین کو آئین سے متصادم قرار دیتے ہوئے پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو بخال کر دیا چیف جسٹس گلزار احمد نے اس تفسار کیا کہ پنجاب کی لوکل حکومتوں کو اکھیوں ختم کیا گیا چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں تین رکڑی بینچ بلدیاتی انتخابات سے متعلق کیس کی سامات کر رہا تھا شکر پڑیا گراؤن میں یوم پاکستان کے حوالے سے پریڈ تین مسلح فاج اور سکیورٹی فورسز کے دست شریک مہمان خصوصی صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی وزیر دفاع پرویس ہٹک چیرمن جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا چیف آف آرمی سٹاف چینرل کمر جاوید باجوا چیف آف نیول سٹاف ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی وائس چیف آف ائر سٹاف ائر مارشل سید نمان علی سلامی کے چبوترے پر موجود تھے وزیراعظم عمران خان کرونا کے مرض کی وجہ سے پریڈ میں شرکت نہ کر سکے ایتح ساب عدالت نے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف کو کرونا ویکسن لگوانے اور میڈیکل رپورٹس ورہم کرنے کا حکم دے دیا شہباز شریف نے عدالت کو بتایا کہ اس سال ستر سال کا ہو جاؤں گا کرونا ویکسن لگوانا میرا حق ہے پاکستان کو آئی ایم ایف کے فارم پر بڑی کامیابی حاصل ہوئی معاشی صلاحات پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے پچاس کروڑ ڈالر قسط کی منظوری دے دی گئی بجلی کے ریٹ بڑھانے کا مکمل پلان اور سبسیڈی کم کرنے کا مکمل روڈ میپ بھی آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا گیا پوری دنیا ویکسن کی دوڑ میں جبکہ پاکستان اس دوڑ میں سب سے پیچھے ہیں کرونا وائرس کو قابو کرنے کے لیے پاکستان ایک بار پھر جزوی لوگ ڈاؤن کی جانب بڑھ رہا ہے لیکن وائرس کے خاتمے کے لیے ویکسنگ پر توجہ نہ ہونے کے برابر ہے ورلڈ کپ انیس سو بادوے کی شاندار فتح کی انتیسری سالگیرہ کا جیشن پاکستان کے سابق اور موجودہ کرکیٹرز ورلڈ کپ سے جوڑی اپنی بچمند کی یادیں تازہ کرنے لگے مصوال حق کا کہنا ہے کہ یہ فتح پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ میں ایک اہم سنگ مل کی حیثیت رکھتا ہے پاکستانی جتے بھی سپیشلی کرکٹ دیکھنے والے ان کے لیے بڑا ایمپورٹنٹ ایک مائل سٹون تھا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں مجھے بھی یاد ہے بھی تک ایف ایسی میں تھا میں اس ٹائم اور سپیشلی نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا کی ٹائمنگ ایسی تھی کہ آپ کو صبح صبح ووٹ کے مائل دیکھنا ہوتا تھا اور اس میں جو انولمنٹ تھی ابھی مجھے یاد ہے جس طریقے سیمی فائنل پاکستان جیتا اور پھر فائنل جیتا جبکہ سرفراز احمد نے کہا کہ ورڈ کپ کی فتح کے بعد ہی کرکٹ کھلنے کا فیصلہ کیا تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان نے کرکٹ وہاں سے ایک ریوائی ہوئی تھی اور پاکستان کو بڑے اچھے جو ہے اس ورڈ کپ میں پلیئرز ملتے لائک انزمام الحق اور مشتاق احمد مہین خان یہ تمام ایسے پلیئرز تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے زبرزر پرفارمنٹ دیئے اور پاکستان کے لیجنڈ کہلائے اور پاکستانی بچے نے برطانیہ کا گینیز ورڈ ریکارڈ توڑ ڈالا چودہ سالہ نمان نے تیس سیکنڈز میں بیس ہپس آور کر کے سات ہپس آور کا ریکارڈ توڑ ڈالا اس سے پہلے یہ ریکارڈ برطانیہ کے دوبائیس نش کے پاس تھا موسیقی